موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین ایہ دن السرات المستقیم السرات الذینہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظلیم رب شر اہل صدری و یسر لی امری و اہل نقدتا من لسانی افکو قولی و فوضو عمری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم سلی علی محمد و آول محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اللہم سلی علی محمد بخش شیخ و ناہان واسطے صلوات اللہم سلی علی محمد جس مرحوم دے عیسال سواب دی مجلس دی تشریف فرماؤ دی مغفرت واسطے صلوات اللہم سلی علی محمد آل之 starts جیدے تشریف فرماؤ تو ادے اپنے تو ادے پیارے تو ادے لگدین جیدے تو انچھوڑ کے مٹی خاص رد погیں کل دے سردار آج دے محتاج کل دے طاقتور آج دے کمزور کل روشن گھر راچ رہنال آج آج اندھار ر strawberries راچ رہن دے پئے پیغمبر اسلام فرمین دین ہر جمرات اپنے بوہے تینے آخر دین جو سائل سوالی بنا دے بڑے ڈکھے لہجے چھکلان دین دین امید بچڑے امید انہیاں امید رشتہ دار کوئی ہے جڑا دورقات نماز دا سواب دے کوئی ہے جڑا صدق دا سواب سانی روح نو عطا کر رہے کوئی ہوئے آج جڑا اس غفور تے غفار کولو سانے گناہ ہن دی مافی منگے عزتہ لیوں ہر گھر جو کوئی نہ کوئی رخصت ہو گئے اپیلیاں کرن لگا جو اپنی عبادات دے سواب اپنے مرون جڑا لانوں شامل رکھا کر رہے جو شریعت دا فیصلی عبادت دا سواب تقسیم کرن دے بعد گھٹ دا نہیں بلکہ ودھ بین دے تو یہ دنیا دا نظام ہے جڑا خدا دا اپنا منایا ہویا سب تو پہلے اپنے آپ کے نگاہ کار جڑا اس دنیا جو وقت گزریندہ بیٹھا آیا اللہ دی مرضی دے مطابق ہے یا اللہ دی مرضی دے خلاف ہے جڑا دین اسلام تے ثابت قدم ہے اور اللہ دی مرضی دے مطابق ہے جڑا دین اسلام دے مطابق نہیں اور اللہ دی مرضی دے خلاف ہے ہر قلمہ پڑھا نالا اے صرف قلمہ نہیں پڑھ دا بلکہ اظہار کرے دے جو میں دین اسلام دے منڑ والا ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار اے دنیا تے اعلان ہے جو میں بد پرست نہیں میں ستارہ پرست نہیں میں شخصیت پرست نہیں میں آتش پرست نہیں اگر میں کہہ کون لائکی عبادت سمجھیں دا تو اوہکو خدا اے جہندے سامنے محمد مصطفیٰ بھی جھگ دا علی مرتضیٰ بھی جھگ دا انسان اپنی عزت دا اعلان کریں دے اپنی ایمان دا اعلان کریں دے پھر ہر مسلمان اقیدہ رکھیں دے جو میرا دین کے عام بندے نہیں بنایا اے سارا مسلمان دا متفق کا عقید ہے جو جہ دا دین اسلام جہ دا میں اقرار کریں دے جہ کو میں تسلیم کریں دا یہ دین کے بندے دا بنایایا یا نہیں یہ دین کے نبی دا بنایایا یا نہیں کہ امام دا بنایایا یا نہیں دین بڑا بڑا اللہ اللہ آپ ہے جتنا اللہ دین بڑایا اتنا پیغمبر پہنچایا حتیٰ کہ پیغمبر خدا بھی اللہ دے بڑایا دین دی کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں یہ تبجھوں دی پہی ہے جناب جناب نمی لفظ سمجھاونا چاہونا چاہونا جو جتنا دین اللہ بڑایا نادر بھائی وہ پیغمبر خدا ساڑھے تاہی پہنچائے پیغمبر خدا اللہ دے بڑایا دین دی کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل اپنے کولو رلائی نہیں اس سے واسدے سائن دے انقابات صادق اور امین صادق دا مطلب ہے کلام خدا صداقت نال بیان کرن والا امین دا مطلب ہے اللہ دی بیتی ہوئی امانت اسلام نو اپنے کردار دے ذریعے ظاہر کرنالا واتون سوچا تکر کہن کے ویلے بے کے جس ویلے سید الانبیاء بھی ہوئے امام الانبیاء بھی ہوئے خاتم الرسل بھی ہوئے وجہ تخلیق کائنات بھی ہوئے استعالہ نبی بھی ہوئے معبوب خدا بھی ہے محب خدا بھی ہے خلیل خدا بھی ہے اور حبیب خدا بھی ہے آئیمہ دا سردارے تا محمد مصطفیٰ انبیاء دا سردارے تا محمد مصطفیٰ کائنات بنیئے تا ہین دی خاطر جس ویلے دے وڈے ہوتے تے فائز ہومن دے باوجود نبی نو اختیار نہیں جو اللہ دا بنائے ہویا دین تبدیل کرے تمت ایرے غیرے یقے مفتی مولوی دی کے جرہ تے جو اللہ دے دین نو او بدلے دائی وڈے تے اپنے گولوں رہ لے دائی وڈے دین اللہ دا بنائے ہویا پیغمبر دا پہنچائے ہویا پیغمبر سب تو پہلے جنہ پیغام لیتا ہا ہو اپنی عبادت انسانیت دی عبادت واسطے جنہ لائے کے عبادت ہا اوندہ تعرف کرائے جو بد پرستی عبادت نہیں ستارہ پرستی عبادت نہیں سورج پرستی حتی کہ شخصیت پرستی بھی عبادت نہیں عبادت ہے توحید پرستی دنا وادہ اولا شریک دی عبادت کرو اس دی عبادت کرو جہدے سامنے سوالک انبیاء جھکے ان دی عبادت کرو جہدے سامنے بارہ امام جھکے ان دی عبادت کرو جڑا لائے کے عبادت ہے ہر جاتے جھکنا عیب ہے اللہ دی بارگاہ جھکنا عزت ہے ہر جاتے جھکنا انسانیتی توہین ہے خدا دی بارگاہ جھکنا انسانیتی عزت ہے وادہ ایک بہیگا علی نسائی بن جا اپنی مرزی نال نہ جھک اگر اللہ نو جھک نہیں تا اپنی مرزی نال نہیں اے بھی اللہ دی مرزی نال اگر تے قیام کرنے تا اپنی مرزی نال نہیں تے رکو کرنے تا اپنی مرزی نال نہیں تے سجدہ کرنے تا اپنی مرزی نال نہیں قیام کیوے کرنے رکو کی میں کرنے سجدہ کی میں کرنے اگر اللہ دی مرزی دی مطابق جھگ دے تا عبادت ہے اپنی مرزی دے مطابق جھگ دے خدا پرستی نہیں بلکہ نفس پرستی ہے جو ہے میرے پاس ہے نفس پرستی اپنی مرزی دے جی خدا پرستی خدا دی مرضی دے مطابق خدا دی مرضی دے مطابق ویراؤں میرے پاسے بیکو خدا دی مرضی دے مطابق خدا دی مرضی کون دس ایسی پھر گل آگئی فرمایا قرآن دوچ اللہ اعلان فرمائے وما عطاکم الرسول فاخضوہ وما نعاکم انہفنتو اے کلمہ پرنے والو جو الرسول تمہیں دیتے ہیں لیلو جس سے رکتے ہیں رک جاؤ وما ینتکو عن الہوائن ہوا اللہ وانشی جوہا جو اپنی مرضی نال تا بلے دا ہی نہیں جس میں لے میرا حبید بلے دا ہے ارادہ میں اللہ کا ہو دا ہے زبان میں نے مصطفیٰ دی ہوں دیئے ان کیا نتیجہ نکلے مصطفیٰ بولے تا اللہ دی مرضی مصطفیٰ تھا کردار اللہ دی مرضی مصطفیٰ دی عبادت اللہ دی مرضی مصطفیٰ دا معاشرتی رویہ اللہ دی مرضی انہ دی زندگی دا طریقہ کار اللہ دی مرضی دے مطابق ہے یعنی پیغمبر دی اطاعت ہے اللہ دی مرضی دانا کل سمجھا گی ان دین پیغمبر پورا پہنچائے یا کجرے گیا توجہ میرے پاس رکھیا ہے جس میں اللہ دے نبی پورا دین پہنچایا محبود بھی دسائے عبادت دے انداز بھی دسائے ان قرآن دی آئیتہ بھی سمجھائیا زندگی دا نظام بھی سمجھائے جو اگر اس دین تے قائم راسو تا جنتی امید رکھائے ورنہ کہے میں دین تے مدیو تا میں نے جنتی تانگ لہا چھوڑا دین پیغمبر پہنچا چھوڑے اندھی گل ہے پورا پہنچایا کوئی گل لکائی نہیں کوئی گل اپنے گولو کیا جلے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے اے دین نو لوگان دے حوالے کر کے گئے یا کسے نظام دے تہت چھوڑ کے گئے آنا کریا یار بڑی سادھی جی گفتگو ہے میری پیغمبر کیے فرمایا جو میں دین پہنچا کے دوریا میں تو ساپڑی مرضیہ کریا ہے جی میں توڑی مرضیہ ہی میں کنائے میرا طرف واللہ حافظ یا کسے نظام دے تہت چھوڑ کے گئے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَعَافِذُونَ دِین میں نازل کیتے اِذِ حفاظت بھی میں کرے سا چھوڑی حفاظت اللہ کر رہے ہوگا مُبْدِعَدِ وَاسِجْنَيُوْنَا یا اللہ یہ نظام کیا ہے یہ حفاظت دا انتظام کیا ہے آخری آیات قرآن دیں آخری آیات فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما غمزلا علیکہ میں ربک اے میرا رسول جو میں نے تجھ پر پیغام نازل کیا ہے یعنی آخری حج کے بعد مقام غدیر پہ اعلانِ وِلَایتِ علی کردے کیوں اعلانِ وِلَایتِ علی یہ دنیا نہ نظام بناوردنا نہیں بلکہ دین نو اللہ نبوت دلے کے امامت حوالے گھر چھوڑیا نبوت دنیا تو پردہ کر رہی ہے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں پیغمبر دا آخری آج تے آج تو بعد پیغمبر دا انتقال اٹھاوی سفر شیعہ دے مطابق بارہ ربیل اول اہل سنت دے مطابق یعنی صرف چھوڑا دین دا فرق نظر دے لیکن ایک کنفرہ میں جو آخری آج تو بعد پیغمبر ٹر گئے پیغمبر ٹر گئے ان دین مفتیاں دے حوالے کر کے نہیں گے پیغمبر ٹر گئے دین زمیندارہ دے حوالے کر کے نہیں گے پیغمبر ٹر گئے ان دین حکمرانہ دے حوالے کر کے نہیں گے پیغمبر ٹر گئے ان دین زمانے دے حوالے کر کے نہیں گے بلکہ تمام عالم اسلام نکٹھا کر کے میدان غدیر دوچ دین دی حفاظت دا انتظام کر کے فرمایا من خنت مولا ہو فعال علی مولا خیال کرائے جہ جہ دا میں محمد مولا اس دا اے علی مولا دو ترے گل نہ ہو رہے گی ہیں گل مقال چھوڑی جیے میں تفصیل جنہی مجھے اور کیا مطلب ہے علی مولا او ورداجو علینو اپنا حکمران بناوے علی مولا مطلب کیا ہے جو علینال دوستی کر لو علی مولا مطلب کیا ہے جو علینال تعلق مضبوط رکھو سارے ترجمے اپنی اپنی دعاتیں موجود ہیں لیکن پیغمبر نسامرہ چاندہان میرے بات اگر قرآن دی آیت سمجھ نہ آوے اپنی مرضی نہیں کرنی علی تو پچھلے میرے بات تفصیل پر رائے نہیں کرنی علی تو پچھلے پیغمبر کا قیام سمجھ نہ آوے تو بچنا کی میں ہے پھر علی میرٹ دے پھر علی میرٹ دے علی اہلیت رکھ دا پیغمبر تو بعد جانشینی دی علی اہلیت رکھ دا پیغمبر تو بعد رہ بری دی علی اہلیت آئی پیغمبر تو بعد دین دی سربراہی دی میں آپ اقین آلوے کیا ہے اور تو انبی بھی کہنا تاریخ پڑھو پیغمبر تو بعد حکمران بے ساکائن لیکن جس میں دین دے مسئلے رقابت ہو دی آئی وقت حکمرانہ دنائی پوچھیا ویندہ ہو علی تو پوچھیا ویندہ میں پتا ہوں دا آج حکومت دے گارف ہر کوئی جان دے حکومت دے گر ہر کوئی جان دے لیکن دین دے مسئلے پیغمبر دے مطابق صرف علی جان دے پھر کیوں یا پیغمبر اعلان کی تار میرے بعد پوڑا مولا علی ہے میرے بعد دین دا سربراہ علی ہے اے برادران زندگی چاند لمحے ہے آخرت طویل ترین ہے اس زندگی دی کرمی بھی عارضی ہے اس زندگی دی سرنی بھی عارضی ہے اس زندگی دی تکلیف بھی عارضی ہے اس زندگی دی خوشنا بھی عارضی ہے اور خیال کرو زندگی دا جس زندگی اجماع پتر بھی نہ ہو سی پھرا پھرا دا نہ ہو سی رشتہ دار رشتہ دار دا نہ ہو سی جو اتنا گھنے دا پہ ہوا فصل ہوتا مل سیا آخری دو جملے آخری دو جملے آخری دو جملے توجہ کرو ہر بند ان اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیدے جس دین تے میں قائم ہاں اے پیغمبر تے مطابق ہے یا نہیں ہے پیغمبر تو بعد دو نظریات سامنے آئے ایک نظریہ اے آ جو دین صحابہ اکرام تو کچھ ہو دوسرا نظریہ اے آ جو دین اہل بیت تو کچھ ہو علی کائنات دوائد خوشنصیب انسان ہے جس نو پترہ دے گھر والا سمیت اے سعادت حاصل ہے اگر صحابہ دی فرست بندیئے تا علی تمام تو بلند اگر اہل بیت دی فرست بندیئے تا علی تمام تو بلند سادھنا ہے شیعانِ حیدرِ کررار شیعانِ علی یعنی اوہ مسلمانہ دا تبقا جڑے دین علی تو پھوچھ دینا اصہ مطمئنہ جو اے دنیا آرزی ہے مرر تو بعد بھی ایک دنیا ہے پھر میں اس میں لہران ہونا جس میں لہ تمام حدیث یا کتابہ پھوکار پھوکار کے فرما رہی ہو دیئر جو یا علی آنٹا کسیم و نارے والچنہ پیغمبر فرما اے دنیا دیا جہ دادا جیوے مردی تکسیم ہو دیر یا علی آنٹا کسیم و نارے والچنہ منصوبہ آن شہادت علی علی علیہ السلام دینا پھر ہر ٹیلیویزن چینل تے ہر مقتبہ فکر دا عالم دین بیٹھا ہاں یعنی کوئی مقتبہ فکر ایسا نہیں جس دی نمائندگی ٹیلیویزن تے نہ ہوئی ہوئے وقت میں ایک آپ کو تھوڑا جا ٹائم ملے آم میں ٹیلیویزن تے بیٹھا ہم تمام اہل سنت اہل شیعہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی سارے بیٹھے آئے انہوں نے متفقہ حدیث لیتی ہے جس میں لے اللہ کا فیصلہ جو دشمن علی تھے جندت حرام ہے دور میں کون ہے یہ میں یار بنایا اللہ نے علی نے یا علی آنٹا کسیم و نارے والچنہ جلے اللہ جنت تقسیم کرنی ہے اس میں لے تیرے ذریعے کرنی ہے جو میں یار تیری ذات رو بنایا تھا پھر میں دیدہ امام حسن بنیدہ تریدہ امام حسین بنیدہ خود پیغمبر فرمایا سیاہ ستہ تکوتوں میں ہر بات میں جلکہ ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب آلالجنہ دنیا دی حکومت سردار کوئی ہوئے تیری جنت ہے وہ دا سردار حسن تے حسین ہے حسن تے حسین دا سردار انہ دا بابا علی ہے وَعَبُوْهُمَا اَفْضَلُ مِنْهُمَا جنت دا سردار حسن تے حسین ہے انہ دا سردار انہ دا بابا علی ہے اجرہ ہزار بند آیا بیٹھے انہ سارے انہ دا عقیدے جو دعا منگسان رسول بخش دے گناہ مافو ویسن اللہ اس نو جنت لے ویسی ہے یہ مرن آلے دے بارے تا غور کرنائے بیٹھے ہو اپنے مارے ہی تا غور کرو آ تے بھی مرنے میں بھی مرنے ہر کہہ مرنے سردار ٹرگے نواب ٹرگے بڑے بڑے نامالے اجھ مٹھی اجھ مٹھی ہو گئے جتنے بیٹھے ہو بڑے بڑے خاندانی بیٹھے ہو سو کسے نو زیادہ تو زیادہ ڈاڑے دا نا یاد ہو سی ڈاڑے تو بات کہہ دا نا یاد کوئی نہیں کوئی چاند بندے پر ڈاڑے دا نا پکائی ودہ انہوں بابے دا کیا نا ہی کہنو نہیں پتا حالانکہ اپنے علاقے دے سردار آئیں نواب آئیں بہت بڑیاں ریاستان دے مالکان آج کسے نہیں پتا جو اس بھی کبردار نشان کی تھا ہے کریں اپنے بارے ہی تک غور کر چاہیں یہ جو مولانا سہبانا صحابتیں زور لالا کتے کچھ ہم جہندے پہیں آئیں امر ونجڑا لاتا اپنے نصیب گھن گئے اندھا نام اعمال توڑے ہتھے چھے جیڑا دعا منگے اندھا حق اچھ کو بھول ہے کیا دوسائی سے انتظار جو کلخانی تے دعا تھی وے تا اللہ دی رحمت جلال آوے تا جنت مل لے تواندے سی میں کوئی کام کوئی نہیں ہر کام دی ایڈوانس منصوبہ بندی کریں دے گھر بنا بڑے انجینئر کو لو نقشہ بڑھویں دے سلہ مگویں دے سیمٹ داریٹ پتہ کرویں دے اسٹری میٹ لگویں دے اچھے گھر بڑھن دا نہیں اندھے زین اچھ پہلے تیار تھی میں دے تبا جو کرے ہیں میرے پاس سفر دے ونجنا ہوئے سواریاں دا انتظام کریں دے اکے نو پتہ ہے جو کہے کجن مرنے جو کسے نو موت دی تاریخ دا پتہ ہوئے اوہ اگلے پچھلے کوئی ایک تاریخ مرنے سے ہو چاہتا ہے جلے پتہ نہیں جو اگلے سیکنڈ دا کہ پتہ اسی جیونے یا مرنے تو وقتین اس زندگی دا فکر ہے جو کپانو سپرے گیڑی کرنی ہے دکھاد گیڑی پاونی ہے اس زندگی دا فکر کوئی نہیں اے زندگی موقع بنے ڈالی ہے اوہ زندگی ہمیشہ راہ ڈالی ہے میں آگ سکتا ہوں اس زندگی یہ چیئے اگر جنت دا پچھ نہیں تو جنت سردارہ تو پوچھ جو جنت سردارہ جنت جو جنہ کی میں ہے وہ تو فرمین دے پہ نارے مارن نال جنت نہیں مل دی واہ واہ کرن نال جنت نہیں مل دی ایبویت نالکھان نال جنت نہیں مل دی اولادان دا نار رکھن نال جنت نہیں مل دی جنتاں مل سی جی میں اے چوڑا آہ دے نہیں میں تو کر جا جنت اور تیڑے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے تو میرا بھائی جنت دی خاتر لوگ خود کچھ حملے کریں دے پہ جنت دی خاتر جنت جیسا ملک پاکستان اندنہ لوگ خیانتہ کریں دے پہ جنت دی خاتر لوگ ہاں ہاں یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان دے میں جیڑے حصول جنت واسے پاکستان دے بھی دشمن ہیں اسلام دے بھی دشمن ہیں خیال کر جیڑا اپنے ملک دا دشمن ہوئے وہ بھی جہانمی جیڑا اپنے دین دا دشمن ہوئے وہ بھی جہانمی ہے پھر ملک دشمنی دیا کو کس مہا آوے نہیں ایک اندھی اے ملک دی سالمیت نال دشمنی ایک اے ملک دے مفادات نال دشمنی جیڑا سالمیت دا دشمن ہے وہ بھی ملک دشمن ہے جیڑا مفادات دا دشمن ہے وہ بھی ملک دشمن ہے وہ برادران وہ عزیزان اسلام دا سیندہ پی ہے جو ملک چلا منہ کی میں اسلام دا سیندہ پی ہے ملک را منہ کی میں اپنے آپ تیرے امکار جیڑا اسلام دا طریقہ کار پیغمبر خدا دے ذریعے تیرے تر پہنچے اس سے چپڑیا منمانیاں نہ کر دین مداخلت دنا نہیں دین عطاعت دنا ہے مداخلت نہ کر جیڑا دین اللہ بڑھائے پیغمبر تیرے تیرے پہنچائے وہ آج تیرے تیرے قرآن دی شکل اجھ محفوظ ہے اس دیج مداخلت نہ کر اس دی عطاعت کر جمل جناب نوارد چلی کردہ پہ ہوئے ہیں جو زندگی ہے فیصلہ کارے جو میرے باس تیرے جنت کی تھی ہے یہ فیصلہ کسے دیاکھیں نہ لگ کے کریں یہ فیصلہ قرآن دی آئت نہ پاڑ جو ہدایت دیوندے قابل کون ہے یہ فیصلہ پنچائت دے ذریعے نہیں ہوگنا یہ فیصلہ عدالت دے ذریعے نہیں ہوگنا یہ فیصلہ اجماع دے ذریعے نہیں ہوگنا یہ فیصلہ قرآن دے ذریعے ہوگنا جو دین بناور والا تیرے قلوب مطالبہ کیا کریں دا پہے ہیں آ علی دے آکھیں لگوانی علی فرمین دے لوگ موت تو بچن دی کوشش کریں دے جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریں دے میتا ہر گل مولا علی تو بچن دا ناج البلاغہ میرے کول موجود ہے جیلے مشکل ہوں دی ناج البلاغہ کھلیں دے ہیں وچھو کوئی حال ملویں دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سمجھنا آوے ناج البلاغہ چھو ملویں دے زمانے دی مشکلات ویڑ ونجے علی دا مشورہ ناج البلاغہ چھو ملویں دے زمانہ دشمن ہو ونجے علی مشورہ دین دے جوہے کر اگر زمانہ تابدار ہو جائے پھر بھی علی مشورہ دین دے جوہے کم کر اگر بھکھا ونجے علی بھکھ نباہ من دا طریقہ ہی دسین دے اگر رج ونجے بندات علی رج بچاہ من دا طریقہ ہی دسین دے ناج البلاغہ پڑھتا سہی اے آخری گل کر کے مولا علی دی میں جناب دا زامت تمام کرا علی فرمین دے میں احران ہاں لوگ موت تو بچن دی کوشش کریں دے جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریں دے تو آڑے وچھو کوئی بیٹھا ہے جیڑا موت تو بچن دی کوشش نہ کریں دا ہوئے بیمار ہوئے تو موت دا انتظار کریں دے ڈاکٹر کول میں دے اور کچھ نہیں شوگر دا مریض جیڑا بیٹھا ہوئے میرا بیرائی میں میرے نلطبیت ملا ہوئے شوگر دا مریض ہوئے کہہ دے گھر میں امان بنجے وہ مٹھائی پیش کرے یہ آکسی بابا میرا روح تا آدھا کھڑے لیکن میں مٹھائی کھا نہ سکتا میں پوچھنا اس مریض کو لو جو اسلام دے وچ مٹھا کھامنا حرام ہے آکسی حلال ہے قرآن دی آیت اچھ لکھا ہوئے جو مٹھا کھامنا حرام ہے آکسی حلال ہے نبی فرمایا ہوئے جو مٹھا کھامنا حرام ہے آدھا نا سائی حلال ہے بارہ امامہ چکے فرمایا ہوئے مٹھا کھامنا حرام ہے آکسی نا سائی حلال ہے تو بات خیال کر میں آدھا کھال ہے آدھا کی میں کھاما حلال جو ہے کھا نہیں سکتا اگر مٹھا کھاسا شوگر وگر ویسی شوگر وگر گئی تمر پوسا میں آدھا اوشد کی در آلوی موٹ تو بچن واسدے حلال چھوڑی بیتھے جہنم تو بچن واسدے حرام نہیں چھوڑ سکتا علی فرمینر موت تو جتنا بچن وی کوشش کر مربو سے جہنم تو بچن وی کھوڑی جی کوشش کر بچن واسدے تیرے سارے مسئلے امام حسین حل کر چھوڑے پیغمبر تو بعد یزید دین سرکاری تحلیل اچھلے لیا یزید آدھا آج ان گورمنٹ جو فیصلہ کرے سی وہ دین ہے حسین فرمایا نہیں گورمنٹ دا فیصلہ دین نہیں میرے خدا دے فیصلے دنا دین ہے میرے نانے دے پیغان دنا دین ہے یزید آدھا میری مرضی نال حلال ہوئے میری مرضی نال حرام ہوئے حسین فرمایا حلال و محمد حلال حلال محمد قیامت تک حلال راسی اور حرام محمد قیامت تک حرام راسی پھر میرے برادران اہل سنت میں تھوڑتی اپنا دفاع کی تھی اہل تشیدہ شیعہ دا اگر اصلا کربلا دا غم منینے محرم العرام حسین دی ازداری ماتمداری اس دی بنیادی وجہے ہیں جو اللہ دی کائنات اس میں لے ظالم دے خلاف پورے عالم اسلام ہی کا آواز مجند ہوئی آئی اس آواز دنام حسین ہا پورے عالم اسلام یزید دی اطاعت کر لئی آئی بیعت کر لئی آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے سہیں جو دینا فیصلہ ہے وہ دین ہے اصلا منین دے آئے حسین فرمایا یزید دے فیصلے دنا دین نہیں اللہ دے فیصلے دنا دین ہے پھر بڑے بڑے سارے بزرگان بڑے رہے چھوٹے قبیلدار غیر قبیلدار انفرادی اجتماعی بیعت کر کے تسلیم کی دے جو یزید دے دین قبول ہے حسین فرمایا نا مِسْلِ اللہ یُدھائیو مِسْلَ مُٹھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ایک بھٹ چپ کر بندیو میرے گرس سمجھو اٹھائیں حسین چپ کر بندیا گوشہ نشین ہو جائے حسین باروں نہ نکلے آواز بھلاند نہ کر رہا یزید دا فیصلہ کامیاب ہو بندیا ڈاہ قرآن دے دے اسلام دے فیصلے یزید تبدیل کریا آٹھ ڈاہ بعد اچھ آمنالہ تبدیل کریا آٹھ ڈاہ بعد اچھ آمنالہ حکومت تبدیل کریا ہمیں حکومت آن دیاں میں دیاں دو دو چار چار پانچ پانچ فیصلے تبدیل ہوندے رہا دے اور چوڑھا سو سال گزر گئے اس چوڑھا سو سال اچھ ہزارہ حکمران آئے اگر دو دو تری تری فیصلے بھی اسلام دے تبدیل ہوندے آج کلمہ پڑھا نہ لینو بتا ہی نہ ہونا جو اللہ دا دین کے رہے اور حکمران دا دین کے رہے حسین قیامت تک آمنالہ حکمران دا رستہ روک چھوڑیا فرمایا خبردار حکومت اور شہ ہے نبوت اور شہ ہے نبوت دے پیغام دنہ دین ہے اقتدار دے قبض دنہ حکومت ہے پھر گئے ہو یا یزید تو بات یزید کوشش کی تھی حسین میرے سامنے جھک جائے لیکن جنا خدا دے سامنے جھک دے کو کہیں ظالم دے سامنے نہیں جھک سکتا حسین سجد سے رکھ کے آدھا سبحانہ ربی العالا وابحمد اوہ عزت دارو اوہل سنت و شیعہ یزید وطن چھڑایا جو حسین جھک جائے حسین فرمایا ہے میں اگر جھکوے نا سوالک انبیاء دی محنت تباہ ہوئے سی دین حکومت دے قبض چاہ ہوئے سی لوگ دین تبدیلی شروع کر لیسے ہیں آج میرا انکار سوالک انبیاء میرے نانے سمیت ہر قیندی محنت بچا ہوئے سی پھر یزید کربلائج حسین تے زمین تنگ کر چھوڑی بھیرا پا لیا حسینہ کیا صبر کرے ساں یزید دنال سمجھوتا نہ کرے ساں پھر کی ہویا سات محرم پانی بند ہویا مولا امام حسین فرمایا پیاس آرزی شہ ہے دین یزید دے حوالے نہ کرے ساں اگر دین یزید دے حوالے ہوئے ہیں ایک قیامت نہیں نبی آمنا کوئی نہیں یہ دین تباہ ہو برباد ہو گئی سی میں پیاس قبول کر میں ساں لیکن حسین قبول کی تھی نو محرم شدت پیاس پیغام آیا حسین یزید دی اطاعت کر فرمایا نہ میں اپنے نانے دی اطاعت کرے ساں تے لوگ میری اطاعت کرے ساں پھر رات نو پیغام بھیجیس حسین فرمایا عمر ساتھ اپنے آپ تے مربانی کر یزید نو چھوڑ میرے کول آم اپنے نانے دین سمجھاما عمر ساتھ آدھائی یزید دی طرف سخت حکم ہے انام بھی منسی حسین نو قتل بھی کرنے ودہ محرم کبرا گئے ہو نا تو دن درمیان دے پیاس بجھامن واسدے گرمی دے محول چھٹا پانی لے کے جمان پھر دے پیر اکھاں بند کر ایو موسم ہاں کربلا ویندے آئے دہ محرم لاشاں چاہ چاہ تھاک پہ عام لاشاں نہیں کہیں پاسو پھتو بلا شاییس کہیں پاسو بھدری جے چاہے دے وقت لاشاں چاہے دا دے لے کل ہاں بچ گئے نا حق کر لیتی اس اگر میڈے نانے دے دین دی بکا میڈے قتل دے بغیر ممکن نہیں اے تلواروں میں زخمی کرو اے نیزیوں میرے بدن سراخ کرو کلمہ پڑھا نالا دے سامنے آخری پیغام ڈی تس حال من ناس سرین ین سرنا نانے دے دین بچا ونے کوئی ہے جیڑا میڈی مدد کر رہے لوگ کند کر گئے حسین فرمایا میں اللہ جی میں تو راضی جی میں حسین راضی پھر آخری بیلہ اس میں لے آیا جی لے بہنہ دے خیمہ دے در تے کھڑا ہا ناظرہ الہ یمین کیوے لے سجدے دہا کیوے لے کھپے دے دہا وقت نانے دی امت دو ڈیک کے آدہا حل من زابن یزبو ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جیڑا میڈیاں بھیڑا دے بھر کے بچائے وقت سامنے یہودی تے حیسائی ناہین یزیدی مسلمان آئین حسین نبی زادیاں دیاں اسنا بچامن دیاں بھیلا ودا کرے ناہا مسلمان حسین تے حسدے ودیاں وقت ہویا حسین دا آخری ویلا چل گئیاں زربان خوش گیا حسین کٹ گیا سر لیکن اسلام نو نسٹھو کنڈیتا وقت اتھائی رکو اگر اسا چپ کر ویندے جیوے حسین قتل ہویاا ایمے کربلا دی ریتی جو گم ہو بنجیاا حسین دی شہادت لکو بنجیاا وقت حسین دیاں بھینا ٹڑیاں گلی گلی چھ دس آیا نے لوگو ایوہ ناس نانو بناتو رسول اللہ او لوگو ساڑے پاسے بیکھو ایسا محمدیاں دیاں لوگ ایک بیتو بچھ دیاں محمدیاں دیاں تے بازارش کیوں آیاں سینی فرمایا اساں یزید قید کر لیا کیوں قید کی تا اساں یزید دی اطاعت نہیں کی تھی یزید کیوں اطاعت مگدہا اس واسطے یزید آدھا ساڑی مرزی دنا دین ہے اسا آدھا سے جو اللہ دی مرزی دنا دین ہے وقت اکھا مندکار کوئی غریب بے شک ہوئے یہ تو اڑے علاقے دا کوئی کمزور ترین بھی ہوئے اگر اس نے پردہ دار علی پاسے کوئی انگلی چکرے حکومت بھی بدد کریں دی یہ جو عورت مسدورات خواتین دا اترام لازم ہے خواتین دی توہین دی اجازت کافر حکومت بھی نہیں دے دی میں آدھا کافر حکومتہ مسلمان حکومتہ تاریخ آلے پاسے دیکھو عجیب عجیبہ ہے گلمہ بھی محمد دا پردیان رسیہ بھی محمد دیا 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 چاہے وقت بی بی بازار چاہ کے خطبہ پڑیا بی بی فرمایا جڑے جان دے اور جڑے جان دے اور جڑے نہیں جان دے میرے پاسے دیکھو میں محمد دی تھی میں تو اندر سنائی یزید غلط ہے حسین ٹھوک ہے وقت یزید دربار اج پیش کیتا گیا آخری جملہ دا جلے یزید دربار اج پیش کیتا گیا نا پیغمبر زادیاں نو میں پتہ ہے بعض لوگاں گلچنگی لگے نہ لگے لیکن میں پیغام ڈیوڑے اتائی کردیاں بھی چاندہ فیصلہ ہوئے ہیں جس میں نبی زادیاں دے حتہ نبی چرسیاں یزید دخت بے کے شراب پیا پینا اس میں حلید ہی بھی بولیے اور یزید خیال کر تیرے کو چطنی طاقت ہے تو خرچ کر لے تیرے کو چطنے اختیارات ہیں تو استعمال کر لے میں محمد دی بیٹی وعدہ کرے نہیں ہے نہ تو ساڑھا دین مٹا سکتے نہ ساڑھا ذکر مٹا سکتے بی بی خاموش ہوئی ہے سید سجاد خطبہ شروع کیتے جلے امام زین اللہ بے دین دا خطبہ شروع ہوئے ہیں یزید بغیر وقت دے اذار شروع کر آڑی تھی جلے معزنہ کے اللہ اکبر سید سجاد فرمایا اللہ جل جلالہ ربی معزنہ کے اشہاد اللہ الہ الا اللہ سید سجاد فرمایا اشہاد اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریق اللہ جلے معزنہ کے اشہاد اللہ محمد الرسول اللہ اس میں سجاد فرمایا اوہ نظیم اس عزانت جس محمد اللہ اے تیدہ نہ نے یا میدہ نہ نے اگر تیدہ نہ نے تا کربلا تا فاتح تو ہے اگر میدہ نہ نے تا خیال کر اور جس عزانت محمد اور نابیتے میں اس دیدہ رسیہ پاک بازار آگئی 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 سیاء عالم اللہم تقبل منہ بحق سیدہ نشاء العالمين